بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ حضرت حسن بسری ایک متقی انسان کے جنازے میں شرکت کے لئے تشریف لے جاتی ہیں نمازی جنازہ ادا کرنے کے بعد حسب مامون اکثر لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے اور وہ جنگل کی جانب چل دیئے تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکیں فرماتے ہیں کہ وہ گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گئے کہ اچانک ان کی نظر درختوں میں چھپے ایک غار پر پڑی آپ رحمت اللہ علیہ نے سمجھا کہ ضرور یہ چوروں اور ڈاکوں کی کوئی امانچکہ ہوگی آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اس غار کو چھک کرنا چاہیے کہ یہ کس کا ہے اور یہاں کیا چل رہا ہے غار کے قریب جانے کا ارادہ کرنے کے بعد بہت ہی آہستہ اور سنبھل سنبھل کر چلنے لگے اور غار کی طرف بڑھنے لگے حضرت حسن بصویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں غار کی قریب پہنچا تو غار کے اندر دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور نورانی چہرے والا شخص پیٹھا عبادت کر رہا ہے میں اندر داخل ہو گیا اور سلام عرض کیا ان نورانی صورت والے بزرگ سے میں نے سوال کرنا چاہا میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے بندے آپ اس ویرانے غار میں جنگل ویہبان میں کیا کر رہی ہیں ان صاحب نے جواب دیا کہ جناب میں نے سنا ہے کہ بسرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں لہٰذا میں ان سب سے ملاقات کرنے اور فیض پانے کی نیت سے ملک شام سے بسرہ آ گیا ہوں اب میں یہاں اسی غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں یہ بات سن کر حضرت حسن بصویر نے پھر سوال کیا کہ اے نیک انسان آپ کی کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں جب پیاس لگتی ہے تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں حضرت حسن بصویر نے فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کیلئے کھانے پینے کو بھیجوا دیتا ہوں اس شخص نے فرمایا کہ نہیں میں کئی سالوں سے درختوں کے پتے کھاتا ہوں اور زندہ ہوں مجھے تو روٹی سالن کھائے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے اب مجھے اس کی کوئی طلب ہی نہیں ہے اس پر حضرت حسن بصویر نے اسرار کرنا شروع کر دیا کہ آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع فراہم کریں تاکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے بھی برکتیں لکھی جا سکیں وہ صاحب اس قدر اسرار کرنے پر مان گئے اور کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو پھر ایسا کریں کہ سالن نہ لائیں صرف آٹے کی دو روٹیاں اور نمک لے آئے گا حضرت حسن بصری نے ان صاحب سے پھر اجازت طلب کی اور گھر واپس تشریف لے آئے گھر آ کر آپ نے دو روٹیاں بنوائیں اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے جب جنگل میں غار کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ غار کے دہانے پر ایک خون خار بہت ہی بڑا سا شیر بیٹھا ہوا تھا آپ فکر مند ہو گئی کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں اس درندے نے اس شخص کو اپنی خوراک ہی نہ بنا لیا ہو آپ نے اپنی تسلی کرنا چاہیے اور ایک انچی جگہ چڑھ گئے جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ سکتا تھا یہ دیکھ کر آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ بندہ بلکل ٹھیک تھاک وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور نماز عطا کر رہا تھا آپ نے زور سے آواز لگائی کہ اے میرے بھائی آپ اس قدر عبادت میں مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اس شخص نے پہلے سلام پھیرا اور پھر مخاطب ہوئے حضرت حسن بصری سے اور کہا کہ اے میرے پیارے اللہ کے بندے آپ مجھ سے کس بات کے سبب ایسا فرما رہی ہیں آخر ہوا کیا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ آپ کے غار کے باہر ایک بہت بڑا سا شیر گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے اس شخص نے جواب دیا کہ بہتر ہوتا آپ اس ذات سے خوف کھاگتے جس نے اس شیر کو پیدا فرمایا ہے نہ کہ شیر سے پھر وہ شیر کی جانی متوجہ ہوا اور فرمانے لگا کہ اے درندے اگر تو یہاں میرے رب کے کسی حکم کے تحت آیا ہے اور اگر مجھے نقصان پہنچانے کا تم کو حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا کیونکہ تیری یہاں موجود کی کے سبب میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈل رہا ہے ابھی اس بندے کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار کی طرف بھاگتا ہے یہ سب ہو جانے کے بعد حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ غار میں تشریف لے گئے اور کھانا پیش کر آپ نے جو کی روٹیاں اور نمک ایک تھال میں رکھ کر اس بندہ خدا کے سامنے پیش کر دیا وہ بندہ حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا اور رونے لگا یہاں تک کہ رو رو کے ہچکیاں بن گئی پھر اللہ کے حضور فرمانے لگا کہ اے میرے پروردگار اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے اور اسی وقت میری روح کو قبض کر لے ابھی اس بندہ خدا کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کے روح قبض ہو گئے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور شہر واپس تشریف لے آئے شہر آ کر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ جنگل میں جا کر اللہ کے اس بندے کی تتفین کی جا سکے ان لوگوں کو لیے آپ دوبارہ اس غار میں پہنچ گئے لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت ہی موجود نہ تھی سب جگہ ڈھونڈا مگر میت نہ ملی دوستو اللہ کے بندوں کی ایسی ہی شان ہوا کرتی ہے یہ دنیا قرآن کی مطابق دھوکے کا گھر ہے کھیل تماشا ہے اور جو لوگ اس راز کو چان لیتے ہیں جن پر زندگی کا یہ راز کھول جاتا ہے وہ بظاہر دنیا میں رہتے تو ہیں مگر دنیا میں دل نہیں لگاتے اور اکثر کنارہ کشی ہی اختیار کر لیتے ہیں ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اللہ کو پانا اس کی عبادت کرنا مگر یہ فانی دنیا جلدی ختم ہو جائے گی ہمارے لیے بھی اور ہمیں اس منزل کے جانب جانا ہے جو کہ عبادی ہے اس لیے اللہ کی عبادت میں دل لگانا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کو اپنا شعار بنا لے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ دے جنت دے جول